اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس بات کا ڈر تھا اب وہی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آخر اب زبانوں پر بھی پہلے لگائی جانے کی ساجی چلی جا رہی ہے ظاہر ہے بھاجپا میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا یوں کہیے کہ مخبیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں حکومت انتظامیہ کی چپلوسی میں یا کچھ روپے عوضے کی خاطر پورے سماج کا قوم کا نقصان اور سعودہ کرنے میں انہیں فقر محسوس ہوتا ہے کل برگاہ میں بھی وہ بوڑ کے چناؤں ہو رہے ہیں شہر میں محض چھے وٹ ہیں تو ظلہ میں تقریباً ساٹھ کے قریب اوٹ بتایا جا رہے ہیں جو بھی مجزد کے متولی ہیں انہیں اس چناؤں میں اوٹنگ کرنے کا حق کرتے ہیں بات کون چیرمن بنے گا یا کس سے ہے کتنا مسلمانوں کو فائدہ ہو گا یا نہیں یہ نہیں ہے بلکہ کیا اسے وقت میں وقت چناؤں کو لے کر اتنی سرگرمیاں بھی عجیب لگ رہا ہے اب تو اس چناؤں میں لاکھوں روپے خرچ ہونے کی بات پہ ہی جا رہی ہے آخر ہم کس دہانے پر آخر کھڑے ہو چکے ہیں اوقاب کی زمینوں کا اپنے مفاد کی خاطر آونے پاؤنے داموں میں امیروں کو بڑی بڑی امارتیں اور شاپنگ مال فائدسٹ اور ہوتلوں کو دینے والے وہ کون لوگ ہیں اور کس موز سے ہم آخرت کی بات کرتے ہیں آج جب چھتیس گھڑ حکومت کی جانب سے اور خاص کر وہ بورڈ کی جانب سے تمام مجزدوں کو اعلانات بھیجے جاتے ہیں کہ یہاں صرف دینی یعنی مذہبی بات یہ کی جائے دوسری بات کا ذکر کرنے پر کاروائی کی دھمکی بھی دی جاتی ہے کس طرح دیرے دیرے حالات کو سخت بنایا جا رہا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار اس بات کو دور آتے ہوئے کہا تھا کہ مجزدوں سے حالات حاضرہ پر بیانات کیا جائے آنے والے حالات سے امت کو آگاہ کیا جائے پر اکثر یہی دیکھنے کو ملا کہ مجزدوں سے مذہبی واقعات پر ہی بیانات یا تفسرے کیے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملا آج وہ وقت آ ہی گیا جہاں پر اب مجزدوں پر بھی حکومتوں کا کنٹرول ہو جائے 36 گھر میں بھاجپا کی حکومت ہے بھاجپا حکومت میں ہندو تو تنظیمیں فل پھول رہی ہیں مسلمانوں کے خراب بیانات تحریکیں تیز ہو چکی ہیں اور کانگریز حکومت بھی ہو تو ان پر جس طرح کی سکتی کرنا چاہیے یعنی کہ پھر کا پرستانزیموں پر جس طرح کی سکتی ہونی چاہیے نہیں ہو پاری اپنے آپ کو سیکٹیولر سمجھنے والی حکومتیں بھی اب ان پر سکتی کرنے سے کاسیر نظر آ رہی ہے کہیں ہندو ہوتن سے دور نہ چلا جائے اور انہی کے درمیان مسلمان ان دونوں چکی کے پاٹوں میں پیستا ہوا نظر آ رہے مجزدوں کے اماموں کی ذمہ داری پہلے سی تھی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ذمہ داری جس انداز میں جس میار پر نبالا تھا نہیں نبا پائے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی بھی نہ لگے کیونکہ اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اماموں کو بات کر اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے لیکن اب جب حکومتیں بھی تمہارے خود بیتائی کرنے لگے تو اسے کیا کہا جائے مسجدوں کے بیانات مخبیر یا منافق خاموشی سے ریکارڈنگ کر کے انتظامیات کو پہنچاتے رہیں گے یا پہنچاتے رہیں اور وہاں سے انہیں خوشحالی بھی ملتی ہے کچھ روپیوں کی خاطر اپنے آپ کو اچھے ثابت کرنے کے چکر میں گویا قوم کا ہی سعودہ کرنے میں یہ نیکی سمجھنے لگے ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جس کا تقاضہ آج کی تاریخ میں ہے آج کچھ جگہوں پر اجلاس مٹنگوں کا دور جاری ہے کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے اس لئے کچھ حد تک ریایت مل رہی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہاں بھی اگر بھاجپا کی حکومت آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کام سا منظوبہ ہونا چاہیے اب تو پھرکہ پرست حدالتوں انتظامیہ قانون ہی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں بات بہت آگے بڑھ چکی ہے جمعہ کے خطبے میں امام کو کیا بولنا چاہیے کیا نہیں اب اس کا فیصلہ بھی حکومتیں کرے گی اس سے بڑھ کر بدنصیب اس دور کے اماموں کے ساتھ مقتدیوں کی کیا ہو سکتی ہے وہ اب کے ہزاروں اکر زمینوں کو مفت میں نگلنے کی تیاری ہو چکی ہے بھارت میں یہ نارسی کو لانے کی بھی بات پھر سے ہو رہی ہے تین طرح پر قانون پہلے سے ہی منظور کیا جا چکا ہے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈو ذر چلا جا رہا نوکریوں سے بے دخل کیا جا رہا کاروبار کو بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی جاری ہے مجزدوں کے سامنے ڈی جے لگا کر ماں بہن کی گالیاں دی جاری ہے نبی کی شان میں گستا کی کی جاری ہے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے بھگوال لاؤ ٹرپ کے بہانے لاکھوں مسلم لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے مزاروں کو توڑ دیا جا رہا ہے ماؤو لنچنگ کی جاری ہے جیلوں میں مسلم نوجوانوں کو صرف سوشل میڈیا کے بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں ٹھونس دیا جاری ہے سکولوں میں تک ہندو مسلم کیا جا رہا ہے مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے ازان پر روک لگانے کی بات کہی جاری ہے تھوک جہاد لینڈ جہاد لاؤ جہاد لا جانے کیا کیا بہانے بنا کر مسلمانوں کو ملک سے بے دخل کرنے کے کھلے منچوں سے دھمکی دی جائے مارنے کاٹنے کے اعلانات کھلے عام کیا جا رہے ہیں اور مسلمان ابھی بھی بے حیث ہو کر گیارہ بجے اٹھتا ہے اسے معلومی نہیں کہ اس کے خلاف ہر روز ایک نئی ساجش چلی جا رہی ہے جمعہ کے روز نہا دھوکر مجزد میں آخری وقت میں پہنچنا ہی گویا اسلام دین مسلمانوں پر احسان کرنے کے برابر سمجھتا ہے امام صاحب کا بیان اسی پرانی نہج پر دیکھا جاتا ہے شادی بیعہ اجلاسوں میں ناچ گانا ہی اب آج کے مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد بن چکا ہے اب ان تمام مسائل میں اب کہاں سے یہ باطل طاقتوں کے خلاف لڑ پائے گا مجزد میں یقیناً مسلمانوں کے لئے کلے ہیں ایک ریاست میں شروعات کرنا گویا اس کا آئیلان ہی کرنے کے برابر ہے وفیدارہ کیا واقعی مسلمانوں کے پاس رائطہ ہے یا نہیں مالوں نہیں کیونکہ مسلمانوں میں سکھوں کی طرح سڑکوں پر اتر کر جانوں کے نظرانے پیش کرنے کی ہمت کہاں ہے اگر کسانوں کی بات کہی جا تو پورا ایک سال پنجاب کے سکھ کسانوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا سات سو کسان اسی احتجاج میں مر گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ٹکری سندھ بورڈر پر بیٹھ گئے بارش دھوب سردی میں اسی جگہ پر جم گئے اور اللہ کسی بھی قوم کی قربانیوں کو زائع نہیں ہونے دیتا وقت کی موڈی حکومت کو گھٹنوں کے بل آنا پڑا یہ سب تبھی ممکن ہے جب قربانیاں پیش کی جاتی ہیں مسلمانوں کی صبح ہی جب گیارہ بجے ہوتی ہے کہ سالوں سال کسی مقصد کے تحت احتجاج کر پائیں گے مسلم نوجوانوں کے پاؤں میں طاقت تب ہی آ سکتی ہے جب ڈی جے کی دھن بجنی چاہیے لہٰذا چھتیز گھڑ کے آج کے فیشلے نے آنے والے حالات کا اشارہ دیا ہے مسجدوں سے آج بھی حق کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ کئی پر بھی نہیں ہوتا کچھ ایک جگہ پر ضرور ہوتا ہے لیکن پورے سماج میں تبدیلی انقلاب کا برپا ہونا ہو تو جورت کی ضرورت ہوتی ہے سویدان کا دائرہ ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے دائرے سویدان میں بولنا سیکھیں کیونکہ اب تمہاری زبانوں پر بھی تعلے لگانے کی ساجی چلی جاری ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی